یہ بتا ہے عمر بھائی آپ کیونکہ ان چیزوں کو بڑا قریب سے ریپورٹر بھی دیکھتے ہیں زینلسٹ بھی دیکھتے ہیں تو حکومت کو یہ محسوس ہوا ہے کہ 26 ترمیم جو کی تھی جلدی میں کی اور اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا اور ان کو جو کام کرنے چاہیے تھے جس مقصد کے لیے کیے گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا اور دوبارہ یا یا فریدی صاحب نے جس طریقے کا بینچ بنایا یا جس طریقے پرسیجر ایکٹ میں وہ دوبارہ لے کر آئے منیب صاحب کو اور ان کو جسٹس صاحب کو بعد میں جیل ری فارمز کی کمیٹی وغیرہ بنائیں جس میں سے لوگ کوئی شامل ہوئے شاید حکومت کو اتراز ہوگا یا اسٹیویشمنٹ کو بھی تو یا یا فریدی صاحب کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ترمیم لائی کی ہے کہ جناب کے ان کے جو ہمکھیال ججز اگر زیادہ ہیں آٹھ تو آل ریڈی ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے وہ دیا بارہ جولائی والا فیصلہ دیا تھا خواتین کے سیٹوں کا اتنے زیادہ جج بھارتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب کو بھی سمائی نہ آیا کہ اور ان کو کنٹرول کیسے کروں اتنی بڑی مدرہ پوری ایک طرح کی یہ تو وہ بن گیا نا یہ پلاتون کہہ سکتے ہیں یہ مدرہ برگیڈ تو یہ اس کیلئے لے آئے گیا سارا کہ ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے ان کو ذرا آپ نیوٹرلائز کہیں یا یہ کہیں کہ ایک سیدھا سیدھا سا میسج دے دیا گیا ہے کہ حضور اگر آپ ٹھیک چلتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ گومت کے پاس سپریم جیوڈیشن کمیشن میں اکثریت بھی موجود ہے اور کل یہ چیزیں چیف جسٹس صاحب پاکستان کے حوالے سے بڑی واضح ہو جائیں گی تاکہ جو آپ اور میں امبیگوٹی میں ہے نا وہ کل کیا گورنمنٹ کے نامزد کو ہمائیتی ووٹ دیں گے یا جانب دار رہیں گے یا وہ اپنے ان دو سینئر ججز کو جن کو وہ مسلسط ساتھ لے کے چل رہے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو ہم اس کو نیک نیستی سے دیکھیں گے کہ یہ جیسی کا ایک میسیج دیا کہ منصور علی شاہ اور منیف فاروق کو ساتھ رکھیں لیکن گورنمنٹ نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کیا اس میں بڑے طریقے سے وہ کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال کی طرح منیف اکثر صاحب کو نکال لیا یہ سینئر تری ججز کے طور پر منصور علی شاہ صاحب رہیں گے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں لیکن جو تیسرا جج ہوگا وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ گورنمنٹ نے اپنے طرف سے کوششیں پوری کی ہیں کہ جو کمی بیچی تھی وہ قانون ظاہرہ بنتا ہے آئین کے نیچے اور آئین قانون بنتا ہے تو پھر رولز بنتے ہیں تو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت انہوں نے کافی رولز بھی بنا دی ہیں اب یہ کل پی ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا منصور علی شاہ صاحب یا منیر اکتر صاحب کا نام دیتے ہیں غیر جانب دار رہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو نام دیا ہے اکثریت آپ کے ساتھ موجود ہے آپ بنا لیں یہ کل ہمیں پتا چلے گا کہ آج مدیرہ قانون اور بلاول بھٹو کی بھی ملاقات ہے رات کو جتنے آپ یہ تفسیر سے یہ بات بتا رہے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ انسٹویشن جو تھے یہ تو ساری کے ساری پولٹیکس ہوئے گی پھر لابینگ ہوئے گی حکومت اپنی کوشش کرے گی جوڈیشری اپنی کرے گی یہ تو ہر وقت یہاں سیاست ہی ہوتی رہے گی انصاف تو پھر وہ کہتے ہیں گیا وہ پانی لینے گیا اور جو ان کے ناکدین ہیں اس کے ترمیم کے وہ تو یہ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے ان کاموں میں فساد ہیں اور اس کے بعد کام نہ کر سکے کوئی رول نہ دا کر سکے حکومت جب جائے کسی بھی چیف جسٹس کو ان کے ہاتھ باندھے تو آپ کوئی لگتا نہیں ہے اور ساتھ میں میں ساری بات لمبی ہو گئی وہ کہتے ہیں انڈیا میں دیکھیں تینتیس ججز ہیں ڈیڑھ عرب کی عبادی ہے یہاں پہ پچیس کروڑ پہ آپ نے تینتیس یا آپ نے چونتیس ججز لگا دی ہیں تو مقصد تو وہ کہتے ہیں پولٹیکل ہے سارا کوئی مقصد آپ کا انصاف دینا نہیں ہے مقصد آپ کا اس جج کو نیٹولائز کرنا ہے چھپ کروانا ہے جو آپ کا خیال ہے آپ کے مطابق فیصلے نہیں دے رہا نہیں آپ کے مطابق نہیں کر رہا اگر ہم کھول کے بات کریں رو بھائی روحینی عزالت کا احترام بھی ہے سب چیزیں لیکن ہمارے جج بھی تو پولٹیکسی کرتے ہیں مطلب سیدھے سیدھے فیصلے ایک پارٹی کے حق میں یکسوئی کے ساتھ مکمل یکسوئی سے وان ایٹی سیون جب اثر من اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ نون کے ساتھ دو دار اٹھارہ میں یہی کچھ ہوا تھا تو یکسوئی کے ساتھ جب وان ایٹی سیون ان فورس کیا تھا بغیر وان ایٹی فور تری کو لگوائے اس کمیٹی میں جائے آپ نے ایک فیصلے دے دیا تو پھر آپ دو دار اٹھارہ کالیکشن بھی ساتھ ڈالتے پھر پارٹی ننہ بنتے پھر آٹھ ججز تو پارٹی بن گئے اور وہ پارٹی اس لیے بنے کہ یہ بات سامنے آگئی کہ شاید گورنمنٹ آئین میں ترمیم کر کے ایکسٹینشن دے 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 گی کازی فائز ایسا کو تو منصور علی شاہ صاحب اس میں سینئر ترین ججز تھے تو ان کی باری تیوروں نے کہا میں تین سال بات بنوں گا تو یہ بات تو ہے نا پھر ہماری عدلیہ نے کب شایست نہیں کی آپ یہ کہہ رہے ہیں رانہ صاحب بیگ کے نام پہ انہوں نے ہمیشہ سے شایست کی انہوں نے آج کیا کہا کہ قوم کا موڈ الیکشن کا بن گیا ہے ایک سوال ایک سوال ماضی میں ہم یہ بڑا پپلر سی بات ہے سیاستان کہتے تھے آپ اور میں بیٹھ کے قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں کئی تقریریں سنی ہم نے وہ پہلے کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا فوج کو کہتے تھے آپ کہ وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں اور اپنی پارٹیکس وہ چلاتے رہتے ہیں مدھا کامن سی بات ہے کوئی نئی بات نہیں کہا رہا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی بھی اپنی ایک اس طرح کی جج سبان کی بھی وہ کال کو کہیں گے اپنی سیاسی پارٹی ہے وہ بھی پارٹی بنا لیں پارلیمنٹ کے لہدہ ہے پہلے پانچ سی پارٹیز ہیں تو اس ملک میں ہر ادارہ جو ہے اب وہ اپنی سیاسی پارٹی بنا لے گا وہ سیاسی گروپنگ کرے گا اور حکومتیں اسی طرح سارا دن کھیلتی رہیں گی کہ جناب سارا سے چونتیس کر دو کہ کون سے پیسے ہماری جیب سے جا رہے ہیں کون سے ہم نے پارک سن پرولیجز دینے ہیں ان کو انگیج رکھو تو دیٹس ای بیری مسکیری یہ سیناریو ہے کہ سارے ادارے ہی اگر پالٹیس کر رہے ہیں اور عوام کے پیسے جو ہیں وہ ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں رو بھی رہے ہیں اور ان کے یہ خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں سب کے اور ان کی پالٹیس چال رہی ہے سر مرکس مجھے سچ یہ ہی ہے کہ پہلے عدلیہ اور فوج مل کے سیاسد کر رہی تھی اور سیاسی جماعتوں اور لیڈروں کو اپنے نشانہ بنایا جاتا تھا براہ راستر چیز کے اوپر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سچ تو یہی کچھ ہے نا کہ پالٹکس ہی ہوئی ہے نا کب ہوئی ہے انصاف کب ملا ہے لوگوں کو عام آدمی تو تڑکتا پھر رہا ہوتا ہے ٹیک میں تو آج بھی کہتا ہوں جب یہ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ججز کو چنے گی جی تو وہاں عام آدمی سے اپلیکیشن بھی لیتے نا کہ جو ہائی کورٹ میں جج بننے کے لیے وکیل اپنے سی وی دے رہے ہیں سیشن جج جن کے نام آ رہے ہیں ان کے نام پبلک کیا جائیں جو سپریم کورٹ میں ظاہر ہے آپ مجھے یقین ہے کہ صرف ہائی کورٹ سے الیویشن نہیں ہونی سینئر وقلہ کو بھی سپریم کورٹ میں جج براہ راستائینات کیا جا سکتا ہے جو مجھے مطلب ہے لاسٹ وارڈ لگتا تو یہ ہے کہ یہ تو پھر سلطنت مغلیہ کا دور آگے کہ باشر سلامت بیٹھ کے سارے اپنے وہ عدالتوں کے بھی بنائیں گے جوڈیشری میں بھی لگیں گے فوج میں بھی چیزوں میں تو جمہوریہ تو بڑی تیزی سے آرریڈی اس کے ایرویجن کے شکار ہے مزید ہوتی جائے گی واجڈاک کا رول جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے کس کا بھی قصور ہوگا بہت میرا خلاف تحریک چلوا رہا ہے کوئی ایم اے تھی ان کے پاس دیگر انسٹریوشن ہوں گے انہوں نے انہی کو اسٹیک پکڑوائی جنہوں نے ان کے بقول بات میں وہ کہتے تھے لوگوں کو کہا بھی صحیح کہ میرے ساتھ یہ دھوکھا ہوا آجا میرے ساتھ میری ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی میں نے صحیح نہیں اپوائنٹ کیا تھا اگر یہ حالات تھی تو پھر تو میرا خیارت جنرل صاحب کو گھر جانا چاہیے تھا کہ اگر انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس بند میں جنرل بنا رہا ہوں تو وہ ہی اب آپ بتا رہے ہیں اور یہ پتا بھی ہے کہ وہ ہی پیچھے تھے اس کے تحریک ہے وہ نا مجھے یاد بھی رہتے ہیں لیکن اس کے پانانے بہت اتارہ کرتے ہیں پھر جب اتارہ کی ضرورت نہ رہے ایک چھتی ہو پھر اس کو اتار دی بہت ہوگے آپ نے بہت کر لیے اچھا مجھے تھوڑا سا سمجھے گا آپ کی آواز تھوڑی سی پھر تھوڑی سی وہ ہلکی سی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے سر آواز میں اچھا یہ یہ سمجھے گا کہ جب پانچ سال کی ٹرنیور ہوگی اس کے بعد بھی ایکسٹنشن لی جا سکتی ہے فردر بل کے تحت اس بیٹھ میں نہیں وہ کانون پہلے سے موجود ہے نا جی چون سٹھ سال کی عمر تک آپ جا سکتے ہیں بطور چیف وہ تو رہے گے اب چون سٹھ کے بعد آپ چیف نہیں بن سکتے اگر پانچ سال آپ کے پاس ہیں مطلب سکسٹی فور اس پہلے ہو جائیں گے یا سکسٹی فور پہلے ہو جائے گا اب یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ یہ سمجھے کہ پانچ سال پہلے ہو جائیں گے اس کا اطلاق مجودہ ترم پہ ہوگا آج سے ہوگا یا دو ہزار بائیس سے ہوگا جنرل صاحب پہ یا آسر منیر صاحب پہ یہ آسر منیر سے لگا دیا گیا مطلب دو ہزار بائیس سے جنرل پروسید ایکٹ کو دوبارہ آج جو نافذ کیا گیا تو وہ چھبیس کی آئیی ترمیل پہلے ترمید کیا گیا جیسے آرڈیننز کو بیک دیر سے بنایا گیا نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ دو ہزار بائیس سے جنرل آسر منیر صاحب افیکٹیو ہوگا سو دو ہزار جیس تائیس تک جائیں گے جی چیف مجھے پاس مطلب ان کے اگلے سال پرید ہو رہے ہیں تو دو ساتھ بجیر ہنان سب میرا خل تھوڑا سا دوبارہ اگر ان کو دوسرا نمبر ہے آپ کے پاس میرا خیال ہے ان سے رانہ صاحب کی آواز پھر کٹ رہی ہے